بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی عرب کے سکالرشپس ہیں یا جتنے بھی سکالرشپس آتے ہیں لوگ کئی طرح کی عورتے ہیں وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں آپ کو سبز باغ دکھاتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ فلانسکالرشپ ہے اس کے لئے آپ اپلائی کرے تو آپ کو یہیے بینفیٹس ملیں گے اپلائی کا سمپل طریقہ کار بھی وہ بتاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ زیادہ فوکس ان کی کس بات پر ہوتی ہے وہ سبز خوابوں پر دیکھئے یوٹیوب پر اپنے ویوز بڑھانے کے لئے یا یہ ہے کہ اپنے فالورز بڑھانے کے لئے دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر لوگوں کو سبز باغ دکھانا آج کل کا ایک ٹرینڈ ہے اور کوئی جو ہے نا وہ ڈانس اور ناچ گانے سے پورا کر رہا ہے کوئی جو ہے نا وہ الٹی سیدھی چیزوں سے بہت ہی کم لوگ ہیں جو آپ کو صحیح انفارمیشن دے رہے ہیں اب میں بزادے خود مجھے دیکھیں میرا چینل ہے تقریباً یہ بہت بہلے کا بنا ہوا ہے اب تک ہونا چاہیے اس پر لاکھوں سبسکرائبرز ہوتے ہیں لاکھوں اس پر فالاورز و ویوز آتے ہیں کچھ چیزیں ذاتی مسائل کی وجہ سے اس پر کام رکا ہوا تھا لیکن یہ ہے کہ ایک چیز جو زیادہ میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس پر میں نے کبھی بھی کسی کو مسگایٹ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے دانستہ کوشش نہیں کی ہے غلطی اگر ہو گئی ہے تو وہ الگ بات ہے وہ اللہ تعالی سے معافی مانگتے ہیں لیکن یہ ہے کہ دانستہ طور پر یہ کبھی کوشش نہیں کی ہے کہ کسی کو مسگایٹ کرے کہ کسی کو یہ کہیں کہ بھائی سبز باغ ہے وہیں پر جائیں اور آپ جانب وہ ایسا کام کرے ایسا اپلائی کرے اتنا پیسے خرچ کرے آپ پر ہن برسے گا آپ پر ڈالروں اور پیسوں کی بارش ہوگی اور یا آپ کو اتنے اتنے کابیابیاں ملیں گی کبھی یہ کوشش نہیں کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ ویوز بہت کم آتے ہیں اس کے کوئی ہمیں کتنے زیادہ ہو نہیں ہے فکر نہیں ہے کہ بھئی ویوز نہیں آتے یا کیا وجہ ہے لیکن یہ بات یہ ہے نا کہ کسی کو مسگایٹ کرنا یہ اچھا نہیں لگتا بات جو چیز مجھے آتی ہے نا میں کوشش کرتا ہوں کہ بھئی آپ کو بتا دوں کہ اتنا مجھے آتا ہے اور اتنا ہی میں نے آپ کو بتا دیا اب آگے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا یا یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ایسی ہوتی ہے جس کے بارے میں جو آثارٹی ہیں ان کی طرف سے بالکل کوئی انفارمیشن پروائیڈ نہیں کی گئی ہوتی ہے اب جب وہ انفارمیشن ہے ہی نہیں تو اس کے بارے میں میں کیسے بتاؤں آپ کو جو آپ کو بتا رہا ہے اپنی طرف سے اگر بتا رہا ہے اگر اس کا کوئی تجربہ ہے تو ٹھیک اگر تجربہ نہیں ہے اور اپنی طرف سے خامخہ کی بھڑ کے مار رہا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے یہ لوگوں کو میس گائیڈ کرنی والی بات ہے تو بہت ساری لوگ جانا پوچھتے ہیں کاغذات کے بارے میں ویریفیکیشنز کے بارے میں اور بھی چیزوں کے بارے میں تو جو چیز آتی ہیں تو اس کے بارے میں کوشش کرتے ہیں کہ گائیڈ کریں اور جو چیز نہیں آتی تو اس کے بارے میں معذرت کرتے ہیں کہ بھڑی اتنا اس سے آگے ہماری حد نہیں ہے اور ظاہر سے بات ہے کہ کوئی بھی عالم الکل نہیں ہوتا ہر چیز کو جاننے والا کوئی بھی نہیں ہوتا ہم ریسرچ کرتے ہیں تحقیق کرتے ہیں اس کے بعد وجود کئی ساری چیزی ہوتی ہیں جو رہ جاتی ہیں ان کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہو جاتا تو اس کے بارے معذرت کرتے ہیں تو بھائی مس گائٹ کبھی نہیں کرتے اور میں دوسرے جو یوٹیوبرز ہیں سوشل میڈیا ایکٹویسٹس ہیں جو بھی لوگ ہیں یا آپ ہیں آپ سے بھی میں کہتا ہوں کہ بھائی لوگوں کوئی مس گائٹ نہ کرے مس گائٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی جوہنا وہ آپ کے کہنے پر اسی پروسس کو فالو کر رہا ہے اور محنت کر رہا ہے لیکن بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی ڈائریکشن ہی غلط تھی وہ جس راستے پر چل رہا تھا وہ راستہ اس کے منزل کو جاتا ہی نہیں تھا تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا استحصال ہے یہ اس کو جوہنا وہ غلط راستے پر ڈالنے والی بات ہے جتنا آپ کو آتا ہے بتائیں اس کے بعد کہیں کہ بھائی اس سے آگے جوہنا وہ مجھے نہیں آتا آپ خود ریسرچ کریں اگر وہ فیلڈ اس کے لئے نہیں ہے تو کسی اور فیلڈ میں چلا جائے گا تو انشاءاللہ یہ ہے کہ جتنی معلومات زیادہ حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور آپ تک پہنچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ بس ایسے ہاتھ بہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں لیکن یہ ابھی جامعہ ظہر کی سکالرشپ آئے ہوئے ہیں اور اس میں ایک فارم بھی مجھے ملا ہوا ہے کہ اس فارم کو کیسے فیل کرنا ہے لیکن اس کے باقی معلومات مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کا داخلے کی شرائط کیا ہے اور اس کے اندر کتنا سکالرشپ ملے گا کیا کیا ریکوائرمنٹس ہے کون کونز و ڈاکومنٹس چاہیے تو اس چیز کے بارے میں میں نے بہت ریسرچ کی لیکن ان کے ویب سائٹ پر کہیں بھی جو نہ وہ مجھے پتا نہیں چلا اب میں ٹھیک ہے آپ کو فارم کے بارے میں بتا دوں گا لیکن یہ ہے کہ جو شرائط ہے اور جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے بارے میں اگر مجھے پتا نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ بھائی یہ چیز میں مجھے میرے بس سے باہر ہے آپ خود ریسرچ کریں اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے تو ان سے آپ پوچھ لیں تو امید ہے کہ اس طرح چلیں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ اچھی معلومات اور بہترین جو آپ کو صحیح راستے پر لے چلیں وہ آپ تک پہنچائیں گے لیکن یہ ہے کہ مس گائیڈ کرنے کی نہ کہ بھی کوشش کی ہے نہ آپ کو کریں گے اور آپ پوچھتے ہیں وٹس اپ پہ یا کمنٹ سیکشن میں تو بہت ساری باتوں کہ ہم جواب نہیں دے پاتے اور ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ معلومات ہمارے پاس ہوتی نہیں ہیں تو بھائی ناراض نہیں ہو جائیے گا انشاءاللہ کوشش کریں کہ جتنی ہم تک معلومات پہنچتی ہیں علم پہنچتا ہے وہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے